آس کوشن ایک بہت ہی اہم سوال نشانت ہم سے پوچھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں جہادیوں کا درجہ سب سے بڑا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کے یہاں صرف ان کے لیے بڑا درجہ ہے سورة توبہ سورة نمبر نائن آئیت نمبر ٹوئیٹی انہوں نے وہاں اس کا ریفرنس بھی دیا ہے تو کیا کسی کو مارنے والے کا درجہ کبھی بڑا ہو سکتا ہے دیکھیں جہاد کا مطلب تو مارنا ہے ہی نہیں اپنی جانوں سے جہاد کیا اور وہ چھوڑ گئی ہے مالوں سے بھی اسے سے کچھ چھوڑ گئے قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے بہت جگہ ہے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کریں یہ دونوں چیزیں ساتھ آتا ہے بہت آئی کہ ہر ایک کو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنا چاہیے جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے لڑائی کے لیے عربی دبان میں اور قرآن کی محشہ میں یا قرآن کے لیگ میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے قتال لڑائی کے لیے جہاد بھی جہاد کا مطلب کوشش لگاتا ہے کوشش کس چیز کی کوشش اسلام کی کوشش یا ایمان کی کوشش ایمان جو ہے اس کا بلدہت ہوئے امن اور اگر امن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے شانتی اسلام کا عرض ہے سلم یا شانتی اگر سلم یا شانتی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے اس کے لیے لگاتا ہے انتک کوشش اس انتک کوشش کے اندر اگر کچھ لوگ ہر قیمت پر اس کو سادشیں کر کے کسی جگہ توڑنا چاہے اور اس میں پھر وہ یہ بھی کریں کہ حملہ بھی کرنے لگے اور تو ایسی کیسز کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس شانتی جو لوگ پھیلاتے ہیں یا شانتی استحابی تکنا چاہتے ہو کوئی دوسرا ہے اس نے حملہ کیا یا کسی جگہ شانتی ہر حالت میں بلیک کرنے کوئش کی تو کچھ لیمیٹڈ کنڈیشنز میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے تب وہ بھی جہاد کا پارٹ بن جاتا ہے تب باقی روائیاں نہیں اس کیس کے اندر اس پرٹیکلر کیس کے اندر اثر وائز جڑائی کے لیے تو جہاد ویڈی نہیں آتا اس امن کی کوشش کے اندر ہتھیار بھی اٹھائے جا سکتا ہے تو اس کو بھی جہاد کہا جائے گا اس لیے کہ باقی بھی جہاد ہے اچھائی کے لیے لڑنا اور اچھائی بھیلانے کے لیے لڑنا لڑنا نہیں لگاتار کوشش یا پریاز کرتے چلے جانا انتقس پریاز کنسیسٹنٹ ایپورٹ اسے جہاد کہتے ہیں تو قرآن نے بہت جگہوں پہ کہا اپنی جانو اور مالوں سے جہاد کروں جانو سے جہاد کیا ہے میں ایک مثال دوں آپ کو ایک طبو کے ایک جگہ ہے سیریا یا شام کی طرح پر وہاں رومنس اس وقت کی بڑی امپائر تھیں سب سے بڑی امپائر جیسے آج کا ایس اے ان کے بارے میں نیوز یہ ملی کہ وہ اٹاک کرنے جا رہے تو یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچھ لوگوں کو لے کے کچھ آرمی کو لے کے جا کر ان کے بارڈر پر پڑا اڈال دیا یعنی خود ایڈمانس کیا کہ وہ یہاں تک آ کے یہاں حملہ نہیں کریں جو کچھ اگر کچھ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو جنگ اگر ہوگی تو وہی ہوگی تو جا کر ان کی بارڈر پر پڑا اڈال دیا یہ حملہ نہیں کیا ان لوگوں کے نالج میں آیا انہوں نے بھی نہیں کیا ٹوئنٹی ون ڈیس تک ہی وہاں پر رکے رہے اور بہرحال یہ ہو گیا کہ جب انہوں نے دیکھا ٹوئنٹی ون ڈیس تک ہم یہاں پڑے ہیں اور انہوں نے نہیں اٹاک کیا یہ واپس آگئے گرمیوں کے دن تھے ان کی کراپ تھی کھجوروں کی سالور میں ایک ہی کراپ ہوتی تھی سب لوگوں کو ساتھ میں لے گئے تھے ان کا اررے پیرے بھی لاؤس ہونا تھا لوٹ کے آتے تو وہ کراپ ختم ہو گئی تھی سال بھر وہ بھوکے رہتے فاقے کرتے لوگ گئے تھے راستے میں کہیں پانی کی گنجائشیں نہیں تھی تو بہت تکلیفیں اٹھا کر پہنچتے اور تکلیفیں اٹھا کر واپس ہوئے یہ ایک جہاد ہوا لڑائی نہیں ہوئی تھی اب بستی میں جا رہا ہے جہاں پہرال کھانے پینے کو ملے گا آپ کچھ آرام ملے گا کم سے کم جو ادھر جو کئی مہینے جو بیس دن تو وہاں پڑے رہے تھے آنے جانے میں وقت لگا تھا ادھر جو ڈھائی مہینے اتنی تکلیفیں دھوک میں اور اس میں ساری اٹھائی تھی اس سے تھوڑا سا ریلیف ملے گا اس وقت جب بستی میں داخل ہونے جا رہے تھے مدینے میں تو پیغمبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہم جہادِ اسغر سے جہادِ اکبر کی طرف جا رہے ہیں دونوں جگہ جہاد لگ رہے ہیں جہادِ اسغر کا مطلب چھوٹے جہاد جہادِ اکبر مطلب اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں انٹر ہونے جا رہے ہیں لڑائی نہیں ہوئی تھی یہ جو تکلیفیں اٹھائیں اس کے لیے کہ یہ ہماری شانتی بھنگ نہیں ہو پھر وہاں تک پہنچے تھے اور ہوئی نہیں تھی کہا کہ یہ بھی ایک جہاد تھا لیکن اب اس جہاد سے وہ بھی ہم نے امن کے لیے کیا تھا لیکن وہ چھوٹا جہاد تھا یہ جو دو مہینے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور اب ہم بستی میں جا رہے ہیں اب ہم بڑے جہاد کے لیے جا رہے ہیں اب اپنے آف سے لڑنا ہے اپنے نفس سے لڑنا ہے اپنی جان سے یہ ہے جانوں سے جنگ کرنا ہے اب اپنی جانوں سے نفس کہتے ہیں الباز ہیں اپنی جانوں سے جہاد کرو جاہدو بھی انفسی موموالی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو ٹھیک ہے وہ جانوں سے مدلعہ اپنی جان اب تمہیں اپنی جانوں سے جہاد کرنا ہے تمہیں اپنے اوپر صحیم لڑنا ہے اپنے کنٹرول کرنا ہے اب تمہیں آف سے باہر نہیں رہنا ہے بستی میں رہتے ہیں اب تمہیں پرسات کسی کے ساتھ جہادتی نہیں کرنی ہے اب ان دن میں گربر نہیں کرنی ہے یہ بڑا جہاد ہے اور اپنے مالوں سے جہاد کرو تم نے مال کمائے وہ مال ضبرت بندوں کے کام ضرور آئے قرآن نے کہا خالی اتنا نہیں کہ دیا کر کے دے دینا تمہارا حسان وفی اموالیم حق اللہ سائلیمان محروم ان کا رائٹ ہے ان کا ادھکار ہے اللہ نے بھیج تمہارے اوپر دیا ان کا ادھکار انہیں دے دینا یہ تمہارا مالوں سے جہاد ہے تو اب تم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد میں انٹرگ ہونے جا رہے ہو جب اسٹے میں جا رہے ہیں یہاں کوئی جنگ نہیں تو جہاد تو یہ اور جانوں سے جہاد کا مطلب یہ قرآن نے بہت دیا کہا نفس اپنے انترمن اپنے انترمن سے جنگ یہ ہے اپنی جانوں سے جہاد اب اپنی جانوں سے جہاد کرنا ہے یہی اس کے میننگ ہے تو یہ تو ان کو بھی کرنا چاہیے جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے اور ہمیں انہیں مل کر کرنا چاہیے اور ہمیں دنیا سے یہ سارے انڈریس کو مٹانا چاہیے تو میں تو کال پھر یہ دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر جہاد کریں کہ دنیا میں پیس پھیلے آون پھیلے اس میں ہم اپنی جانوں سے بھی جہاد کریں ہر ایک اپنی جگہ اپنے انترمند سے اپنے مالوں سے بھی کریں کہ ہمارے مالوں کے کام ہیں جہاں ہم ہمارے پاس ایکسس ہے اور کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ مالوں سے جہاد ہے تو ہم سب کو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنا چاہیے اور ہمیں مل کر کرنا چاہیے یہ اصل جہاد ہے ایک چھوٹی تھی کتاب ہے جو ہمارے ہاں سے اس میں ساری چیزوں کے ایکسپلینیشنز ہیں میں اس کا نام بتا دوں اگر یہ لوگ چاہے تو اس کے اوپر پھر کوشن کر کے یہ آپ لوگ جواب دے دیئے کہ آؤ جہاد کریں تو ہم نے تو کال دیئے کہ آؤ ہم مل کر جہاد کریں اس کے اندر شاہد اتنے سوال نہیں آسکے ہوں گے جتنوں کے اس کے اندر جواب انہیں مل جائیں گے پھر ریفرنسز تو اگر مانگانا چاہے تو اسے دیکھ لیں